اسلام علیکم ناظرین میرا نام غلاب مرتضی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز پلس آئیے سب سے پہلے آج کے ہاں معاملات کا خلاصہ دیکھتے ہیں الیکشن کی بسات بچ گئی عمران شہباز اور بلاول بڑے پلئیر کے طور پر سامنے آ چکے ہیں نون لیگ تحریک کی بات کر رہی ہے تو عوامی تحریک اور تحریک انصاف نون لیگ کا راستہ روکنے کی دم کی دے رہے ہیں ادھر کراچی سے بھی نئے اعتراضات کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں سوال اٹھائیں گے کہ دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات کے لیے کس کس کی کیا تیاریاں ہیں فاتہ ریفارمز پر ڈیڈ لاکٹ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا پی ٹی آئی نے حکومت کو ڈیڈ لائن دینے کا فیصلہ کر لیا ہے حکومت کے تاخیری حربوں پر سخت حکمت عملی اپنانے کے لیے مراد سعید کو ٹاسک سونک دیا گیا جائزہ لیں گے کہ اس معاملے پر ڈیڈ لاکٹ بنا کہا ہوا ہے اس پر خود فاتہ کے عوام کے تحفظات کیا ہیں امریک کی سادہ دونالڈ ٹرامپ نے دھم کی دی ہے کہ امریکہ سے امداد لینے والے ممالک کو پتا چل جائے گا جو ممالک امریکہ کے خلاف اقوام متحدہ میں ووٹ دیں گے ان کی امداد بند کر دی جائے گی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں آج بیت المقدس کے معاملے پر ہونے والی ووٹنگ نئی صورتحال بنائے گی جنوبی پنجاب کی محرومیوں کا سرکاری ریپورٹ میں بھی اعتراف کر لیا گیا ہے پنجاب کے تمام ٹاپ ٹین غریب تری نزلہ جنوبی پنجاب میں ہی ہے پنجاب حکومت کی جاری کی گئی پنجاب ایکنومک ریپورٹ دو ہزار سترہ میں یہ ہوش روبہ انکشافات کیا گئے ہیں نیوز پلس میں اسی کا ذکر کریں گے جب سے آرمی چیف سینٹ سے ہو کر گئے ہیں تب سے جو پاکستان کی سیاسی بسات ہے اس پر جو دھول جمی ہوئی تھی دھند چھائی ہوئی تھی وہ چھٹنا شروع ہو گئی ہے اور پوری بسات اس کے تمام مہرے کھل کر سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں موسیقی جو یہاں پاکستان کی سیاست کی بسات واضح ہونا شروع ہو گئی ہے اس بسات کے بڑے پلیئر بھی واضح ہو گیا ہے کہ اس بسات کو کھیلنے والے بڑے کھلاری کون ہوں گے واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ اس بسات کو کھیلنے والے بڑے بڑے کھلاری ہوں گے بلاول بھٹو زرداری عاصف زرداری عمران خان اور شہباز شریف یعنی مجموعی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو عمران خان اور شہباز شریف یہ تین بڑے کی پلیئرز ہوں گے جو اس ساری بسات میں واضح طور پر نظر آ رہے ہیں یعنی پنجاب کے تخت کے بادشاہ وفاق کے لیے سامنے آ رہے ہیں اس ساری بسات پر جو دھول چھائی ہوئی تھی وہ اتر چکی ہے اور آرمی چیف کے سینٹ میں آنے کی وجہ سے اس بسات کے آگے بنے ہوئے ابھاموں اور غلط فہمیوں کی دھند چھٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اب کس نے کس کے ساتھ کہاں کہاں کس طرح سیاسی مقابلے کے لیے اترنا ہے کس نے کس کا ساتھ دینا ہے کون کہاں پار کس طرح کی سیاسی حکمت عملی اپنائے گا کیا حکمت عملی استعمال کرنی ہے کس نے ساتھ ہی ساتھ جو آج بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے وہ ہے وزیر آزم کے لیے شہباز شریف کو اگلا وزیر آزم لانے کے فیصلے کی توسیق کرنا کلیر ہوا یہ ابھام تھا واضح طور پر کلیر ہوا کہ اب جو کی پلیئرز بن رہے ہیں ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی جس کو وزیر آزم کے امیدوار ہوں گے بلاول بھٹو زرداری عمران خان اور شہباز شریف یعنی شہباز شریف صاحب قومی اسمبلے میں آنے والے ہیں اور خاک کسی بھی حیثیت سے آئے ہیں دوسری طرف جو نون لیگی ہے یعنی نون لیگ ہے یعنی نواز شریف صاحب ہیں اس نے عدلیہ مخالف بیانیہ اپنایا ہوا ہے اور اس کے کاؤنٹر میں خود عوامی تحریک نے میدان میں نکلنے کا اعلان کر چکی ہے اکتیس دسمبر کی ڈیڈ لائن بھی سامنے ہے لیکن ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف بھی انہی کی بڑی حمایت کرتے ہوئے اسی کا کاؤنٹر بنا رہی ہے ایسی صورتحال میں جو مجموعی طور پر بن رہی ہے وہ یک سر مجموعی طور پر نون لیگ کے خلاف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس سارے بنتے ہوئے باہول کو پاکستان پیپلز پارٹی سائٹ پہ کھڑے انجوائے کر رہی ہے مگر ساتھ میں بیک اینڈ پر بھی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس بڑے الیکشن میں دوہزار اٹھارہ کے بڑے الیکشن میں نون لیگ اور پی ٹی آئی ہی دو پڑے بڑے پلئیرز بن سکتے ہیں پنجاب کو کون سنبھالے گا یہ انتہائی اہم ہے گو کہ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ مریم نواز جو ونگ ہے وہ کسی طرح سے ساری پارٹی امور شہباز شریف صاحب کو دینے کے حق میں نہیں ہیں تو پھر پنجاب کا نیا وزیر اعلیٰ کون ہوگا اگر وہ وزیراعظم کے کینڈیٹ پر وہاں ہوں گے یہ سب سے بڑا سوال اٹھ رہا ہے آئیے اس پر ساتھ کو سمجھتے ہیں بات کرتے ہیں سینئر تجزیہ کار زیغم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے زیغم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا سار ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف کے سینٹ بھی آنے اور سوالوں کے جواب دینے کے بعد اور اس سیشن کے بعد اس ایکسسائز کے بعد پاکستان کی سیاسی بساتھ کافی کلیر اور واضح ہو گئی ہے ایسا ہی ہے زیغم صاحب بلکہ درست دیکھیں پچھلے دنوں میں دو بہت اہم واقعات ہوئے ہیں پچھلے چند دنوں میں جس کی وجہ سے بہت سے جو شکوک و شبہات تھے اور بہت سی غلط فہمیاں تھی اور بہت سی بے یقینی تھی وہ دور ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئیے ایک تو جس کی طرف آپ نے اشارت کیا کہ آرمی چیف کی بریفنگ اور ان کا بڑا واضح اعلان کہ آرمی جمہوریت کے تسلسل کے ساتھ ہے تو اس طریقے سے وہ موقع پرست جو مسلسل اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ قرار دیتے رہتے ہیں اور مختلف طرح کے شکوک و شبہات پھیلاتے رہتے ہیں میرے خیالے ان کی زبان اب بند ہو گئی ہے لیکن اس کے ساتھ یہ ذہن میں رکھئے کہ ایک دوسری بھی بہت ہی اہم اور اتنی اہم یا شاید اس سے بھی زیادہ اہم بات ہوئی ہے وہ ہے چوبیسویں آئینی ترمیم اگر چوبیسویں آئینی ترمیم منظور نہ کی جاتی منظور نہ ہوتی تو ایک ایسا قانونی ابحام موجود رہ جاتا جس کی وجہ سے بہت سی بے یقینی پیدا ہو سکتی تھی اور جس کی وجہ سے جو تنازعہ تھا وہ واپس دوبارہ سپریم کورٹ کے پاس جا سکتا تھا تو ایک تو چوبیسویں آئینی ترمیم منظور ہوئی وہ ابحام دور ہوا لیکن چوبیسویں آئینی ترمیم کی منظوری اس بات کا بھی اظہار ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر اس بات پر اتفاق رائے ہیں کہ انتخابات اپنے وقت پر ہوں اب ہمیں ایک ہی جو رکاوٹ نظر آ رہی ہے جس طرح دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں جو آخری رکاوٹ نظر آئی تھی وہ ہمیں قادری صاحب کا دھرنا نظر آیا تھا اور دو ہزار اٹھارہ میں بھی ہمیں لگتا ہے کہ اگر کوئی آخری خطرہ موجود ہے تو وہ شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب اچھا زیگم صاحب آپ کے خیال میں الیکشن دو ہزار اٹھارہ جو ہے اس کے لیے کس پارٹی کی تیاری سب سے اچھی ہے دیکھئے جو بیٹل گراؤنڈ ہے جو میدان جنگ ہے وہ پنجاب ہے اور میرے خیال میں پنجاب میں بہت زور کا مارکہ پڑے گا اور اس میں دو ہی جماعتوں کے درمیان میں مقابلہ ہوگا پاکستان مسلم نیگ نواز اور پی ٹی آئی ابھی تک اس وقت تک پچھلے چند تھوڑے سے عرصے تک چند ہفتوں تک جو ہمیں محسوس ہوتا رہا ہے جو سرویز آتے رہے ہیں یا جو بائی لیکشنز آتے رہے ہیں یا اس سے پہلے جو لوکل بارڈیز کے لیکشن ہوئے تو اس میں بظاہر پاکستان مسلم نیگ نواز کا پلہ بھاری نظر آتا رہا لیکن اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اگلے چند مہینوں میں کس طرح کی کس طرح کا ایک مومنٹم بنتا ہے کس طرح کی ایک فضاء بنتی ہے اور کیا پاکستان مسلم نیگ نواز کے ووٹر جو تیتیس فیصد تھے پچھلے الیکشن میں جبکہ پی ٹی آئی کا سترہ فیصد تھے کتنی بڑی تعداد میں پاکستان مسلم نیگ نواز کے ووٹر اس کو چھوڑ کر جاتے ہیں اگر ہم لاہور کے بائی الیکشن کو ایک پیمانہ دیکھیں اگرچہ ایک ایک کانسٹیچنسی پیمانہ نہیں ہوتی لیکن اس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان مسلم نیگ نواز کے سات فیصد ووٹ کم ہو کر مذہبی جماعتوں کی طرف گئے اہم بات یہ ہے کہ مذہبی جماعتوں کی طرف گئے وہ پی ٹی آئی کی طرف نہیں گئے پی ٹی آئی کا وہاں پہ ووٹوں میں اضافہ محض دھائی فیصد تھا تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی بڑی تعداد میں کوئی ووٹ کیپچر کر پاتی ہے لیکن زیغم صاحب اس ساری صورتحال میں پنجاب کی اس پنجاب کی صورت کیا بنے گی شہباز شریف صاحب تو وفاق میں آنے کی پلاننگ کر رہے ہیں یہ کیا صورت بنے گی پنجاب میں جب سیٹ خالی ہوگی وزیرالہ نہیں رہیں گے اب ظاہر ہے پنجاب کی سٹیک ہولڈر نونگ لیگ ہے ابھی بھی سٹیک اس کا موجود ہے پنجاب کی کیا شکل بنے گی دیکھئے اس انتخابات میں وزیر آزم کو نامزد کرنا زیادہ ضروری تھا کیونکہ جب بھی کوئی پارٹی انتخابات میں جاتی ہے اگر اس کا قائد سامنے نہ ہو لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ ملک اس کے حوالے کیا جائے گا وزیر آزم کون ہوگا تو اس پارٹی کو بہت ڈس ایڈ وارٹیج ہوتا ہے میرا خیال میں پاکستان مسلم لیگ نواز اس ابحام کو برقرار رکھے گی اور یہ دیکھے گی کہ الیکشن کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ہو سکتا ہے کہ وفاق میں وہ اکثریت حاصل نہ کرے اور پنجاب میں اکثریت حاصل کرے اس صورت میں تو وزیر آزم بننے کی بجائے نہ شہباز شریف صاحب وزیر آلہ بن جائیں گے ہو سکتا ہے دونوں میں کامیابی حاصل کرے اس صورت میں پاکستان مسلم لیگ نواز کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ چیف منسٹر کس کو بنایا جائے جو شریف فیملی کی روایت ہے مجھے لگتا ہے خاندان میں سے ہی کسی کا انتخاب کیا جائے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے آپ کا بہت شکریہ رائے دینے کے لیے ایک اور انتہائی اہم معاملہ جو کہ اس وقت سب سے ہارٹ ٹاپک بنا ہوا ہے قوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں امریکہ نے آپ کو یاد ہوگا یورشلم کو اسرائیل کے دارالحکومت کے طور پر تسلیم کے فیصلے کے خلاف قرارداد کو ویٹو کر دیا تھا اور مصر کی جانب سے پیش کی گئی اس قرارداد کے حق میں سلامتی کانسل کے چودہ راکی نے ووٹ ڈالے تھے اب توقع یہ کی جاری ہے کہ فلسطین اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور امریکی صدل ڈاللڈ ٹرپ نے اس معاملے میں دھمکی دی ہے کہ امریکہ سے امداد لینے والے ممالک کو پتا چل جائے گا جو ممالک امریکہ کے خلاف اقوام متحدہ میں ووٹ دیں گے ان کی امداد بند کر دی جائے گی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ہے اس میں آج بیت المقتص کے معاملے پر ووٹنگ ہونی ہے اجلاس جاری ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے جو پانچ مستقل عراقین ہیں اس کو کسی بھی فیصلے کے خلاف ویٹو کا اختیار حاصل ہے لیکن جنرل اسمبلی میں ویٹو نہیں کیا جا سکتا ہم سوال اٹھانے جا رہے ہیں کہ ڈونالڈ ٹرمپ جس نئے بیانی کے ساتھ آ رہے ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے خلاف ووٹ دینے والوں کی امداد بند کر دیں گے کیا یہ خود امریکہ کے حق میں جاتے ہیں ایسے بیانات اور کیا امریکہ ایسی پوزیشن میں ہے یہ خود امریکہ کے لیے کتنا نقصان دے ہوگا پاکستان بھی تو اس فیصلے کے خلاف ہے اس کے لیے کیا مشکلات آ سکتی ہیں صدر ٹرمپ نے جو پاکستان سے متعلق بیانیاں اپنایا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں ایسا کیا ہے کہ ہزاروں جانوں کی قربانیاں دینے کے باوجود مکمل سنسیر ہونے کے باوجود دھیل و نقصان کرنے کے باوجود بھی امریکہ پاکستان کی کاوش اور قربانیوں کو ماننے کو تیار نہیں ہے اس کے لیے ہم بات کرتے ہیں ہمارے صدر موجود ہیں ماہرے دفاعی و بنیلخواہ جنرل طلط مسود صاحب اور سابق صفیر امریکہ میں تائینات رہے ماہرے پاک امریکہ امور نجمدین شیخ صاحب جنرل صاحب سب سے پہلے میں آپ کی طرف آتا ہوں یہ فرمائی گا جنرل صاحب سب سے پہلے یہ فرمائی گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس نئے بیانی کے ساتھ آ رہے ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے خلاف ووٹ دینے والوں کی امداد بند کر دیں گے کیا امریکہ ایسی پوزیشن میں ہے یہ خود امریکہ کے لیے کتنا نقصان دے ہوگا میرے خیال میں یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جب سے آئے ہیں انہوں نے بہت ہی غیر ذمہ دارانہ بیانات دیئے ہیں اور ان کو اصل میں ڈپلومیسی کا بالکل کوئی تجربہ نہیں ہے اور اس قسم کے بیانات دے کر امریکہ کی ایک لحاظ سے پوزیشن بہت کمزور کی ہے اور جو آپ کا سوال ہے اس کا میں اس طریقے سے جواب دوں گا کہ یہ بالکل ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ تمام جدتنے میں ممالک ہیں اس لیے کہ اس وقت تمام دنیا کے ممالک جو ہیں اس کے ان کے خلاف ہیں سوائے امریکہ کے کسی نے اپنا دارالخلافہ جو ہے وہ فلسطین نہیں لے گئے وہ آپ نے دیکھا جروسلم اسرائیل کا جو وہاں دارالخلافہ ہے مہا امریکہ ایک کی صرف واحد ملک ہے جس نے اس قسم کے خلاف فرضی کی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی مسلمان ممالک اور یورپین ممالک اور دوسرے ممالک جس طریقے سے انہوں نے ایک متحد ہو کر اس کی مخالفت کی ہے وہ بہت صحیح ہے وہ اصولوں پر مبنی ہیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کچھ بھی کہتے رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی آئے گی اب یہ رہا کہ جو وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کیا وہ واقعی میں اس پر عمل کر سکیں گے میں نہیں سمجھتا اس کے سوائے کہ یہ صرف دھمکی ہی ہو کر ختم لیکن شیخ صاحب ٹرمپ نے جو پاکستان سے متعلق ابھی بیانیاں اپنایا ہے اس کی وجوہات کیا ہے اور کیوں امریکہ پاکستان کی کاوش اور قربانیوں کو ماننے کو تیار نہیں ہے ان کے جو انتظامیہ کے لوگ ہیں میٹس ہے ٹیلیسن ہیں انہوں نے آپ کی جو قربانیاں ہیں ان کو تسلیم کرتے ہوئے ان کا یہ رہا ہے کہ آپ سیلیکٹیو ٹررزم کے خلاف جگ لڑ رہے ہیں آپ کے ہاں کچھ گروہ ہیں جن پہ آپ جو ہمارے لوگوں کو افغانستان میں ہمارے لوگوں پہ بھی عملہ کر رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کی زندگیہ جا رہی ہیں ان کے ایکٹیوٹیز کی وجہ سے اور اس کو دور آیا ہے پھر نکلسن نے جو کہ ان کے کمانڈر ہے افغانستان میں تو یہ جو گھانا ہے یہ بہت زمانے سے آ رہا ہے ہلری کلنٹن نے آپ سے کہا کہ سب اگر آپ سام پھالیں گے اپنے بیک یارڈ میں تو پھر آپ کو کارٹے کو آئیں گے اور ٹلرزم نے بھی یہی بات کی ہے کہ اگر آپ کو اس کا خیال لگنا چاہیے کہ شاید وہ کابل سے اسلام آباد کو زیادہ اٹریکٹیو سکھ گئے میں جنرل صاحب سے یہی اسی سوال کا جواب لے لوں جنرل صاحب یہی سوال آپ کے آگے ہیں اس پر آپ کی رائے کیا ہے کیوں ہماری قربانیوں کو نہیں مانا جا رہا ابھی تک جنرل صاحب دیکھئے پریزیڈنٹ ٹرم جب سے آئے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جو پولیسیز ماضی میں امریکہ نے اپنائی تھی افغانستان میں وہ کامیاب نہیں رہی ہیں اور انہوں نے ایک لحاظ لحاظ سے بہت ہی جارہانہ پولیسی افغانستان میں اور پاکستان کے خلاف بھی جس قسم کے بیانات آئے ہیں وہ بہت ہی جارہانہ ہیں اور اس سے بلکل آپ دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے بجائے اس کے کہ پاکستان کی جیسے آپ نے صحیح فرمایا پاکستان کی جو قربانیاں ہیں اس کو بلکل مد نظر نہیں رکھا انہوں نے بلکہ اس کا خیال ہی نہیں کیا اور اس کے باوجود اس قسم کے بیانات دیتے ہیں تو اس سے یہ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ اختلافات ہیں پولیسی میں پاکستان کی اور امریکہ کی چونکہ پاکستان یہ سمجھتا ہے اور صحیح سمجھتا ہے کہ جو افغانستان کے معاملات ہیں جو افغانستان کی اس وقت صورتحال ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ اس کا ایک سیاسی حل نکالا جائے لیکن امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی عسکری قوت سے افغانستان کے معاملات کو سلجا سکے گا لیکن یہی پولیسی جو ہے ایک لحاظ سے سولہ سترہ سال سے امریکہ کی کوشش رہی ہے جس میں وہ بری طریقے سے ناکام رہا ہے تو یہ توقع کرنا کہ چونکہ پریزیڈنٹ ٹرم صاحب آئے ہیں اور انہوں نے ایک لحاظ سے اپنی جاروانہ کارروائیوں میں تیزی کی ہے اضافہ کیا ہے اس سے وہ کامیاب ہوں گے ان کو سخت غلط فہمی ہے آپ دیکھیں کہ پاکستان ضرور اگر لیکن جنرل صاحب اس کے بعد جنرل صاحب ایک اور سوال ہے جو میں شیخ صاحب کے آگے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جو نیا بیانیاں ڈاللڈ ٹرمپ لے رہے ہیں دھمکیاں دے رہے ہیں داد بند کر دیں گے امریکہ خود ایسی پوزیشن میں ہے شیخ صاحب ترکی نے کہا ترکی جو مصر کے ساتھ مل کے اور ایک قرارداد پیش کر رہا ہے جنرل اسیمبلی میں سیکیورٹی کانسل میں تو ہو چکا سیکیورٹی کانسل میں تو چودہ نے ووٹ ان کے خلاف دیا وہ اکیلے تھے اور انہوں نے میں سمجھتا ہوں چھے سال ہوئے ہیں جس میں انہوں نے ویٹو کا اختیار استعمال نہیں کیا لیکن پرسوں کے جو الیکشن جو سیکیورٹی کانسل میں ووٹ ہوا انہوں نے اس اس قرارداد کو ویٹو کیا اب وہی صورتحال جنرل اسیمبلی میں ہوگی اور جنرل اسیمبلی میں اب کوئی مجھے امکان نظر نہیں آتا کہ یہ ریزیلیوشن اڈاپٹ نہ کی جائے یہ اڈاپٹ ہوگی اس کا کوئی نفسیاتی طور پر اثر ہوگا لیکن پریکٹیکل ٹرمز میں جب تک کہ سیکیورٹی کانسل نہیں کہتی تب تک کوئی ایکشنیبل چیز اقوام متحدہ کے طرف سے نہیں ہو سکتی یہ جو انہوں نے بیان دیا ہے اس میں ترکی مصر جورڈن بہت سارے ممالک جو امریکی امداد پاتے ہیں ان میں ایجپٹ سر فیرست ہے ان کو ایک ارب ڈالر سے زیادہ ملا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جورڈن میں تو امریکی ان کو امداد دے رہے ہیں کیونکہ امریکی مفاد میں ہے کہ جو ریفیجی آئے ہوئے ہیں سریعہ سے ان کو سنبھالنے کے لیے جورڈن میں ہر قسم کی امداد کی ضرورت ہے اور جورڈن کو سب سے زیادہ فکر بھی ہے اس موضوع پہ کیونکہ ان کی جو کسٹوڈین شپ ہے ہولی پریسز کی جروسلم میں وہ بھی اثر انداز ہوگی جو جورڈینین خاندان ہے جو کسٹوڈین ہیں ان پہ اثر پڑے گا تو یہ ایک عجیب سی سیچویشن انہوں نے پیدا کیا ہے اپنی لیے لیکن ٹرم صاحب کہتے ہیں ان پرڈیکٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں اور وہ ٹرانزیکشنل کر رہے ہیں کہ سب ہم پیسے دیتے ہیں تو ہم پیسے دینے کی ہم قیمت لوگوں کو چکانی پڑے گی یہ اس اس مرتبہ تو انہوں نے بہت بلنٹلی کیا ہے لیکن ہر دفعہ آپ دیکھئے کہ یورپ سے کہتے ہیں کہ سب آپ اپنی دفاع کے پیسے نہیں دے رہے ہیں آپ یہ ہم پہ جو برڈن آپ ڈال رہے ہیں یہ برڈن لینے کو تیار نہیں ہے آپ اپنی دفاعی ایکسپینڈیچرز کو بڑھائیے یہ یونیورسل ایک چیز کر رہے ہیں کہ ہر چیز کی قیمت ہے اگر ہم اگر ہم سے آپ پیسے چاہتے ہیں تو پھر ہم ہمارے کہنے پہ چلیں گے اور ہوگا نہیں ہوگا نہیں کیونکہ یہ جنرل اسیمبلی میں ریزولیشن پاس ضرور ہوگی اور ان کو یہ معلوم ہوگا کہ اگر پندرہ میں سے چودہ نے ان کے خلاف سیکیورٹی کانسل میں کیا تو یہاں پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسی قسم کی اکثریت ہوگی جو کہ ریزولیشن کو ووٹ دے گی بات کریں گے بہت عرصے سے اس بارے میں باتیں ہو رہی تھی گفتگو ہو رہی تھی کہ فاتا اسلاحات پر براہ راست معاملہ تیہ نہیں ہو رہے تھے جب بھی فاتا کے معاملے پر بل پیش کرنے کی باری آتی ہے اسیمبلی میں پیش کرنے کی باری آتی ہے آتی ہے اسی دن یہ بل رک جاتا ہے ایک عجیب سی کنفیون بنی ہوئی ہے کہ ایسا کیا ڈیڈ لاک ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں سوائے جیو آئی فے کے اور محمود اچکزی صاحب کے ان دو کے علاوہ تمام سیاسی پارٹیاں چاہتی ہیں کہ فاتا ری فارمز بل اسیمبلی میں پیش کیا جائے اور غالب امکان ہے کہ یہ شاید تاریخ کا سب سے بڑی میجورٹی والا بل ہوگا جس کو سب سے زیادہ میجورٹی حاصل ہوگی وہ پاس ہو تو ایسی کیا وجوہات ہے کہ ہر بار یہ جب فاتا ری فارمز کا بل پیش کیا جاتا ہے تو اس پر ڈیڈ لاک ہوتا ہے حکومت اور جمعیت علماء اسلام فے اس کے اتحادیوں کے درمیان فاتا اصلاحات پر ہونے والی جو پہلی براہ راست ملاقات ہے وہ بھی بے نتیجہ ثابت ہوئی ہے حکومت فاتا کا خیبر فختونخواہ میں ان زمام اور آلہ عدالتوں کی ان علاقوں تک رسائی کے معاملے پر ابھی تک کوئی حل نکالنے میں کامیاب نہیں رہی آج بھی ملاقات ہوئی جرگے سے ملاقات ہوئی لیکن وہاں پر معاملات سیدھے نہیں ہوئے ہم سوال آج یہ اٹھانے جا رہے ہیں کہ حقیقت میں حکومت کو خطرہ کس بات کا ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کو نہ بھی مانا جائے اور بل پیش کر دیا جائے پھر کیا حکومت کو مسئلہ ہے اور ایسی کیا وجہات ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نہیں مان رہی ہے جی ایو ایف اے نہیں مان رہی ہے اور یہ جو بھام بنا ہوا ہے خاص طور پر یہ پنجاب سائیڈ کے اوپر کہ فاتا کے عوام جو ہیں دراصل وہ خود نہیں چاہتے ہیں ماننا کہ ایسی بات ہے اس کے لیے ہم نے دعوت دیدی ہے سینئر صافر تجزیہ کاری بیلٹ کے اوپر خاص ماہرانہ رائے رکھتے ہیں حسن خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت سب سے پہلے تو سر ہمیں دو پہلے یہ تو کلیر کیجئے کہ مولانا فضل الرحمان ظاہر ہے محمود خان اچکزی صاحب اور یہ دو نہیں مان رہی ہے چلیں محمود صاحب کو تو ایک سائیڈ پر کر دیجئے لیکن اب مولانا فضل الرحمان یعنی جے یو آئی فے یہ کیوں نہیں مان رہی ہے ان کے تحفظ اصل میں اندر کی ٹیکنیکل وجہ کیا ہے کیوں نہیں مان رہی ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے آپ نے ایک لفظ یوز کیا کہ جرگہ جو ہے پرائم منسل سے مل رہا ہے یا حکومت کے ساتھ یہ میرے خیال میں یہ جرگہ نہیں ہے اچھا جرگہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنا ایک جرگہ کیا تھا جے یو آئی کے اس کے پلیٹ فارم سے اچھا اس میں اس نے اپنے لوگوں کو اور کچھ ملکان کو جو ہے نامینیٹ کر کے کہ یہ میری طرف سے ہیں یہ ریپریزنٹ نہیں کر رہا ہے فاتا کو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پاٹی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریپریزنٹ کرتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ پریس میں اس کو سپریم کونسل کا نام دیا جا رہا ہے اس نٹ سپریم کونسل پر فاتا یہ صرف جے یو آئی نے کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے اس میں مجاریٹی کا یہی ویو رہا ہے کہ اس کو فاتا میں مرچ کیا جائے ایک ریسرچ اگرنیزیشن ہے فاتا کے حوالے سے فاتا ریسرچ سنٹر جسے کہتے ہیں اس نے جو ریسرچ کیا ہے کہتے ہیں سیونٹی پلس پرسن جو ہے نا وہ لوگ چاہتے ہیں ابھی ڈیویجن ہے ینگ اور اولڈر لارٹ اولڈر لارٹ میں بھی وہ ملکان جس کو ماہانہ پولیٹیکل ایجنٹ کے آفیس سے اس کو ماجب کہتے ہیں وہ ملتا ہے وہ نہیں چاہتے ہیں انٹائر سپیکٹرم اپ یوت یہ جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز وہاں پہ این پی ہے وہاں پہ جے ایو آئی ہے وہاں پہ جے ایو آئی کے علاوہ وہاں پہ پی پیپلز پارٹی ہے وہاں پہ تحریک انصاب ہے وہاں پہ مسلم لیگ ہے یہ سارے اس وقت مسلم لیگ کے دو ایم این اے ہیں اس وقت وہاں سے دو ایم این اے مسلم لیگ ہے بلکہ تین ہے اگر شاید گولا فریدی کیونکہ یہ بھی اپیلیئٹڈ ہیں وہاں پہ مسلم لیگ نون کے ایم این اے سے تو اس ساروں کا اس پہ کنسنسس رہا تھا کہ اس کو ہم خیبر پختنخواہ کے ساتھ مارش کرتے اس کے علاوہ ایلیون پارٹی ایک کمیٹی بنی تھی پچھلے سال اس نے ایک سال ہومورک کر کے آخر میں جو ریکمینڈیشن دیا اس میں یہی کہا کہ اس کا واحد ہی حال ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب چاہا کہہ رہے ہیں کیا وجہ کیا ہے کہیں کو پیچھے سیٹس کا پرابلم ہے دیکھیں مولانا صاحب کا مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں جو میں ادھر دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کا جو سٹیٹمنٹ آج آپ نے دیکھا ہوگا بعض اخباروں میں آیا بھی ہے کہ مجھے اتراز نہیں ہوگا اگر آپ دو آزار اٹھارہ کے بات کریں الیکشن کے بعد کریں الیکشن کے بعد کریں دیکھیں وہ مولانا صاحب چاہ رہے ہیں کہ اس میں پولیٹیکل ایک تو اگر یہ مارش ہو گیا تو دیفنیٹلی وہاں پہ ناعمل جس طرح الیکشنیرنگ ہوتی ہے وہ ہو جائے گا مولانا صاحب کی اس وقت جو ان کی جو یہی ہوائی ہے وہ خیبر پختنخواہ کو اگر آپ ڈیوائیڈ کرے ساؤت نارت اور سنٹر میں تو ساؤت میں جو دو ڈسٹکس آپ سمجھ دیں بنو ڈسٹک اور لکھی ڈسٹک اور ساتھ ہی آپ ڈی خان کو بھی ملے یہاں پہ مولانا صاحب کی کچھ نہ کچھ انفلوینس ہے اس کے علاوہ سنٹرل ڈسٹکس میں ناظرن ڈسٹکس میں یا ہزارہ ڈیویجن ملکن ڈیویجن میں مولانا صاحب کی بلکل پوزیشن جو ہے وہ اسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ سیٹ وین کرے مولانا صاحب کے ساتھ ڈر یہ ہے کہ اگر یہ فاتہ جو کہ ستائیس ہزار مربع کلیمیٹر کا ایریا ہے اگر یہ کیپی کے ساتھ مرج ہو جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے بیس سے لے کر پچیس یا تیس تک جو ہے نا اس میں ایم پیس آئیں گے اس وقت جو سیٹ ویشن ہے فاتہ کے حوالے سے میں سپیشلی کہتا ہوں وہاں پہ یہ ہے کہ یود جو سہرہ ہے وہ زیادہ ویکورس کے اس کو پرسوک کر رہے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کی طرف اس میں ایک ہیلٹ ہے کیونکہ وہ زیادہ تر امران خان کو اس کو لائک کرتے تھے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کیسی رہی ہے اور اسی وجہ سے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ اس کو کوئی پی آئی پی ٹی آئی نہیں پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے سارے کہہ رہی ہے حکومت خود بھی کہہ رہی ہے مولانا صاحب کے ساتھ در یہ ہے کہ اگر اس وقت جو پوزیشن ہے کے پی کی اس میں آپ ڈی آئی خان یا بنو سے یا لکی سے اگر آپ نے پندرہ بیس سیٹے لے لی تو آپ آسانی سے حکومت بنا سکتے ہیں لیکن اگر یہ پچاس اکسٹر تیس اکسٹر آگئے وہاں پہ پھر وہ بیلنس ڈسٹار ہو جائے گی تو ڈر مولانا صاحب کے پاس یہی ہے کہ اس ساتھ یہی ہے کہ جی اس کو ابھی نہ کرے جب الیکشن ہو جائیں اس کے بعد کارلے اس کے بعد وہ کرے یعنی میری سیٹے وہاں پر پوری رہ لیں مخالفت نہیں کر رہا ہے مرجنتی یہ تو سر بڑی خطرناک بات ہے یہ انیلیسز میری سمجھ میں بھی آ رہا ہے یہ تو بڑی خطرناک بات ہے اس طرح تو جو نوجوان ہے فاتا کے اور وہاں پر تو ہسپیٹلز نہیں ہیں وہاں پر تو بہت ساری جگہوں پر موبائل کے ٹاورز نہیں چلتے ہیں وہ نہیں چلتا ہے وہاں پر تو انٹائید ہے کہ ایک پروفیشنل کالج نہیں ہے تو یہ تو پھر نوجوانوں مستقبل سے کھیلنے والی بات ہے ہماری بڑی بدقسمت یہ ہے کہ اپنی چوٹی سی انہاؤں کے لیے یا سیاست کے لیے آپ اس وقت ساٹھ لاکھ لوگوں کے مستقبل کے ساتھ اور اس کے علاوہ نیشنل ایکشن پلین میں یہ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ نے ملک سے دہشتگردی کو ختم کرنا ہے اگر آپ نے ملک سے ایکسٹریمزم کو ختم کرنا ہے پہلی پرست میں فاتا کو مین سٹریم کریں ابھی یہاں پہ ڈسکیشن میں یہ نہیں کروں وہ کیوں انگ رہے ہیں وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے ٹیکنیکل لوگوں کا کام ہے کہ وہ دیکھیں کہ وہ علاقہ صبح بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے کہتے ہیں اس کو مرج کرے اور ابھی جو بل آرہا ہے دیکھیں تھوڑا سا ہم نے لوگوں کو ایڈوکیٹ بھی کرنا ہے زیادہ تر میڈیا پہ ڈسکیشن ہو رہی ہے اور وہ دیکھنے کے بل میں ہے کیا بل میں کچھ مرجر کی بات نہیں ہے نہ مرجر کی بات ہے نہ مین سٹریمنگ کی بات ہے وہاں پہ صرف اتنی ہی بات ہے کہ یہاں پہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی جوریسٹیکشن چلی جائے جہاں پہ آپ کو جس طرح یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی زیادتی کرے تو یو کن گو ٹو دا کورٹ بلکل صحیح یہی حق وہ الگ بات کی سرامباد کورٹ کے ساتھ پشاور کورٹ کے لاغا ہے میں تو ارزن کہتا ہے لاہور ہائی کورٹ کر دے یا کویٹا ہائی کورٹ کر دے لیکن اٹلیسٹ آپ وہاں پہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی ایکسٹینشن ایکسیس تو بنائے نا لاو تو آئے نا وہاں پر تاکہ بزنس تو گروہ کرے نا یہ فکر ہے کہ اگر پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ ایکسٹینشن ہو گئی تو وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اسے جو ہے مرچر کی طرف راہ ہمار ہو جائے گی اور شاید کوئی کل کلہ سپریم کورٹ میں چلا گیا تو اس کا مطلب یہ اس کی مجھے یہ سمجھ آ رہی وہ یہ ہے کہ پھر حکومت کو کس بات کا خطرہ ہے حکومت اگر مولانا فضل الرحمن کو چھوڑ کے بھی بل پیش کر دے تو ٹھیک ٹھاک مجورٹی ہے نہیں وہ کیوں اسے نراز نہیں اسے نراز کیوں نہیں کرنا چاہی اس کے لئے مسئلہ یہ ہے کہ جو حالات ملک میں ابھی ریسنلی رہے ہیں حکومت کے ساتھ ڈر ہے کہ دو بندے جو ان کے ساتھ کڑے تھے ایک محمود خانہ چکزے ایک مولانا فضل الرحمن اور وہ دونوں حکومت کو ایموشنلی بلیک میل بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیں درنا جب تھا تو ہم دونوں آپ کے ساتھ تھے فیضاباد میں جو حالات تھے ہم دونوں آپ کے ساتھ تھے پیپلز پارٹی پی ٹی آئی پاکیس سب جو تھے ویور آپ کے لئے ہم نے جلسے بھی ہے صرف کوٹر میں جلسہ کیا تھا محمود خانہ چکزے نا ابھی وہ جو ہے نا وہ ایموشنل بلیک میلنگ سمجھے یا وہ چیزیں نواز شریف ریٹان کر رہا ہے کہ یہ دو بندے دیکھیں محمود خان صاحب کا تو کوئی اس ٹیکس نہیں ہے وہ تو ٹھیک ہے وہ ہارڈلی دو سو تین سو وٹوز نے دوزہ تیرہ کے الیکشن میں لئے ہیں مولانا کے جو پالٹیکس ہے نا مذہبی پالٹیکس وہ ان ایریاں پہ اچھی چلتی ہے جہاں پہ تعلیم نہ ہو جہاں پہ زندگی کے سہولیات نہ ہو جہاں پہ جو الگ نیریٹیو ہے ان کا وہ اس نیریٹیو کو لے کے چلتے ہیں جہاں کے آپ لوگوں کو بے وقوب بنا سکتے ہیں کہ یہ یہودی ایجنڈا ہے یہ امریکی ایجنڈا ہے یہ جو ہے نا ہندو ایجنڈا ہے سمجھ گئے آپ لوگوں کلیر ہو گیا کلیر ہو گیا بہت بہت شکریہ حسن خان صاحب بہت کنفیئنٹ ہی اور وہ کوئی ہے ایک بریک لیتے اور بریک کے بعد ہم فاتہ کی تو بات کی بلوجستان کی تو بات کی ذرا جنوبی پنجاب کی بھی بات کرتے ہیں سب سے غریب جو جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں سب سے غریب ترین وہ جنوبی پنجاب کے اندر ہیں اس پر بات کریں گے بریک کے بعد آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے تقریباً تین ہفتوں پر محیط روزانہ کی بنیاد پر جنوبی پنجاب کے ایک ایک زلے کے اندر جا کے وہاں کے مسائل اجاگر کیے تھے وہاں کے سکولز کی فوٹیجز آپ کو دکھائی تھی وہاں کے ہاسپٹلز کی وہاں کے جو ہیلتھ کیر یونٹس ہیں ان کی آپ کو فوٹیجز دکھائی تھی کہ وہاں کیا صورتحال ہے ہم نے ایک کمپیرزن کیا تھا کہ کروڑوں روپیہ لگا کے جو میٹرو بس ملتان میں بنائی گئی ہے ان میں سے چند کروڑ اگر ان جگہوں پر بھی لگ جاتے تو بہت بہتر ہوا لیکن آج ہم اسی سے متعلق اسی کو یاد کرواتے ہوئے ہم آپ کو کچھ خبریں بتانے والے ہیں کہ پنجاب ایکنومک رپورٹ آئی ہے پنجاب ایکنومک رپورٹ 2017 یہ رپورٹ گورنمنٹ کی رپورٹ ہے اس کا پورا ایکنومک سروے کیا گیا ہے تو جب پورے ایکنومک سروے کو اکٹھا کیا گیا اور پورے پنجاب کا جائزہ لیا گیا کہ پورے پنجاب میں جو عزلہ ہیں مختلف عزلہ ہیں ان میں سے جو ٹاپ ٹین غریب ترین عزلہ ہیں جہاں سب سے زیادہ کم سہولیات ہیں جہاں پر سب سے زیادہ محرومیاں ہیں جہاں پر سب سے کم ہاسپٹلز ہیں جہاں پانی کا ساف پینے کا پانی نہیں ملتا ہے وہ کون سے عزلہ ہیں تو خود سرکاری ریپورٹ میں یہ اعتراف کیا گیا کہ جنوبی پنجاب میں وہ دس بڑے غریب عزلہ شامل ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے یہ وہی عزلہ ہے جس کے بارے میں ہم بار بار بتاتے رہے ہیں جنوبی پنجاب کی محرومیوں کا سرکاری ریپورٹ میں بھی اعتراف کیا گیا ہے پنجاب کے تمام پورے پنجاب کے ٹاپ ٹین غریب ترین عزلہ جنوبی پنجاب میں ہی ہیں پنجاب حکومت کی جاری کی گئی جو پنجاب اکنومک ریپورٹ 2017 ہے اس میں یہ ہوش ربا انکشافات کیا گئے ہیں غریب ترین عزلہ کی درجہ بندی اس لیے اس طرح کی گئی کہ کہاں پر خوراکی کمی ہے صاف پانی کی فراہمی کہاں کہاں ہے نکاسی آپ کہاں پر ہے صحت اور تعلیم کی سہولیت کو یہ وہ سٹینڈرز بنائے گئے اور اس کی بنیاد پر جائزہ لیا گیا تو پتا چلا کہ جو ٹاپ ٹین غریب ترین ممالک ہیں وہ جنوبی پنجاب میں ہیں یہ وہی جنوبی پنجاب ہیں جس کی محرومیوں کے بارے میں ہم بار بار آپ کو بتاتے رہے ہیں اس عزلہ کی درجہ بندی ہوئی اور اس میں ٹاپ ٹین غریب ترین عزلہ کا قرہ جنوبی پنجاب کے نام لکھا ہے جب میں سب سے غریب زلہ راجنپور نکلا ہے ڈی جی خان مظفرگر دوسرے نمبر پر رہے ہیں یہ تیسرے نمبر پر بہاولپور بہاولنگر رحیم یار خان جہاں پر شکار کرنے کے لئے آتے تھے عربی اور جھنگ یہ غریب ترین عزلہ تسلیم کیے گئے ہیں پھر لودرہ میں چلے جائیں وہاڑی لئیہ یہ ٹاپ ٹین غریب ترین عزلہ میں شامل ہوئے ہیں سال دوہزار آٹھ میں بھکر غریب ترین عزلہ کی فیرست میں شامل تھا لیکن اس کی جگہ اب لئیہ نے لی ہے اور اس کے علاوہ جنوبی پنجاب سے ملتان اس فیرست میں شامل نہیں ہے لیکن غریب ترین کے میار کے قریب کریر ضرور موجود ہے اب دوسری طرف بہتر میار زندگی کے تحت جن عزلہ کی درجہ بندی کی گئی ان میں وستی اور بلائی پنجاب کے عزلہ بہتر سہولیت کے ساتھ ٹاپ ٹین میں بھی شامل ہوئے ہیں اور جنوبی پنجاب کو کوئی زلہ اس فیرست میں شامل نہیں ہے کوئی بھی زلہ جنوبی پنجاب کا شامل نہیں ہے اس میں ٹاپ ٹین بیسٹ میں سے پنجاب اکنومک رپورٹ دوہزار سترہ میں بھی یہ تسلیم کیا گیا کہ پنجاب بر میں خواندگی کی شراب 62 فیصد ہے جس میں پنجاب کی دس کروڑ پھر سے سنیے گا کہ صرف پنجاب کے دس کروڑ آبادی میں سے تین کروڑ اسی لاکھ افراد انبڑ ہیں ناخاندہ ہیں یہ ساری صورتحال ہے یہ ہم نے وہاں پر جو چند کلومیٹر کی چند کلومیٹر کی جو ہم نے وہاں پر میٹرو بس بنا کے دی صورتحال یہ ہے کہ پورے پنجاب کے غریب ترین شہر ازلا وہ جنوبی پنجاب میں ہے نظر کرنا ہوگی خاص خیال رکھنا ہوگا جنوبی پنجاب آج بھی محروم ہے جنوبی پنجاب پر خاص نظر کرنے کی ضرورت ہے اور اس قدر زیادہ ساڑھے تین کروڑ سے زیادہ افراد اب بھی انپڑھ ہیں پورے پنجاب میں اس کا خاص خیال رکھنا ہوگا اس کے ساتھ ہی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا گردوں نے واقعہ بہت سا خیال رکھی گا اللہ نکمان